یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا بی آیات اللہ ثمناً قلیلاً بیچ دیا اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں میں فَسَدُّواًنْ سَبِيلِ تو انہوں نے روک دیا اس کے راستے سے یعنی اللہ نے ان کی طرف اپنی کتاب بھیجی تھی لیکن حکیر دنیاوی فائدوں کی خاطر انہوں نے اس کی پروانہ کی اس کے برعکس کیا کردار ادا کیا کہ جو اللہ کی طرف یا اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا تھا اس کو بھی روکنے لگے کہا جاتے کہ اہلِ طائف نے قریش کو مالی مدد دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوت کے ساتھ جنگ کر سکیں انہوں بے شک وہ سَا أَمَا كَانُوا يَعْمَلُون بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یہاں کس عمل کو برا کہا جا رہا ہے دین کے بدلے دنیا لینا دین چھوڑ کر مادی فائدوں کا حصول انسان کی ترجیح بننا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے اہد معاہدے توڑے محض دنیاوی فائدوں کی خاطر اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اہلِ مکہ مسلمان کیوں نہیں ہونا چاہتے تھے یعنی اب تک جو لوگ نہیں ہوئے تھے یا اس سے پہلے بھی ان کا خیال کیا تھا کیا سوچتے تھے وہ اگر ہم تم پر ایمان لے آئیں تو ہم زمین میں سے اچک لیے جائیں گے اور ہمارے جو دنیاوی فائدیں وہ ختم ہو جائیں گی ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا اہلِ حرم کی مکہ والوں کی اہلِ مکہ جو تھے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے وہاں کوئی زراعت نہیں تھی کوئی سنت نہیں تھی ان کا پیشہ کیا تھا تجارت اور تجارت کے لیے وہ شہر اور ملک سے باہر بھی جاتے اور حج کے موقع پر جب اطرافِ عالم سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تو بھی ان کا کاروبار خوب چمکتا تھا اور چونکہ یہ بیت اللہ کے مجاور تھے لہٰذا دنیا بھر سے ان کے پاس نظرانے بھی آتے تھے تو یہ اپنی سرداری چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے انہیں ہر طرح کی قربانیاں کرنا پڑ رہی تھی اب آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہیں تو اپنے گھر بار بھی چھوڑنے پڑ گئے ان کی تجارتیں بھی گئیں ان کے کاروبار بھی گئے تو یہ لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تو ہمارا بھی یہاں ڈھکانا کوئی نہیں رہے گا ہمارے سارے دنیاوی مادی فائدے چلے جائیں گے آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو دین کی طرف آنے سے کیا بات روکتی ہے دنیاوی ترقی رک جانے کا خوف حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ واپس لوٹ آتا ہے اگرچہ مکہ سے لوگ نکالے گئے لیکن مدینہ میں جاتے ہی جنگ بدر کی شکل میں مالِ غنیمت بھی آتا ہے قیدی بھی آتا ہے اور پھر قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا وہ بھی آیا کتنی دیر لگی تھوڑی عرصے میں پھر اس کے بعد آئندہ جو فتوحات ہوئیں آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حالات بہتر ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں لیکن یقینی طور پر ابتداء میں قرمانی کرنی پڑی اور شدید قسم کے معاشی پریشز برداشت کرنے پڑے اور یہ سنت ہر دور میں دہرائی جاتی جب بھی کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا تو اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے مختلف طریقوں سے مختلف حالات سے کہ یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے تو جو لوگ اس امتحان کے موقع پر جمع رہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ تو مالک کے کائنات ہے دنیا آخرت کا اور زمین و آسمان کا بادشاہ ہے لیکن چونکہ دنیا امتحان کے لیے سب کا امتحان لیتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے کتنا ہیں منافقین مدینہ کا کیا مسئلہ تھا ان کی کیا مشکل تھی پچھلی صورت میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر ارد الدنیا اور یسلونہ کان الانفال اور اموال کے محبت کو کم کیا گیا اور اس صورت میں مزید اس کی تفصیل ملے گی مشرقین کے اسلام نہ لانے کی پیچھے بھی ایک بڑا فیکٹر مادی فائدہ تھے وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے منافقین کا بھی یہی مسئلہ تھا بعض اوقات سچے مومن جو تھے وہ بھی اگر دین کے معاملے میں آگے پیچھے ہوئے تو اس کے پیچھے بھی یہی اسواب تھے مال چونکہ انسان کی کمزوری ہے دنیاوی فائدے مادی فائدے انسان کو فوراً اپنی طرح متوجہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالی جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو اس کو ضرور آزما کے دیکھتا ہے کیونکہ سورة الانقبوت میں بھی آتا ہے کیا لوگ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے ان کا امتحان نہ ہوگا اور یہ امتحان کس لی ہوگا تاکہ اللہ جان لے یہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے جنت ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بات کو سچا کر دکھائیں صحابہ اکرام کی صفت سورة الہزاب میں بھی بتائے گی رجالن صدقو ما اہد اللہ علیہ کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کر دیا اور یہاں مشرقین نے اہد پورا نہیں کیا منافقین کی صفت بھی کیا تھی اہد توڑنے کی کمیٹمنٹ نہ نبھانا آج ہم بھی اپنے اپنے پارٹ پر دیکھیں کہ اللہ کے دین کے نام پر جو ذمہ داریاں ہم پر آئد ہوتی ہیں کیا ہم بھی ان کو نبھانے والے ہیں ان کو پورا کرنے والے ہیں اور ہر قیمت پر پورا کرنے والے یا ذرا سے مشکل آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بناتا ہے تو پھر اس کو آزماتا بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی آپ کے سامنے لیکن دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی ہے میں مدد بھی کروں گا میں اچھی زندگی بھی بسر کراؤں گا دنیا میں بھی میں مدد کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا لیکن عسر کے ساتھ یسر بھی ہے جو یسر چاہتا ہے اسے عسر سے گزرنا پڑے گا لیکن عموماً ہم سب کیا چاہتے ہیں امتحان کے بغیر ہی کامیاب ہو جائے کریں دنیا بھی امتحانوں میں سے بھی آپ دیکھیں یا ابھی وقتی پرچے جو ہوتے ہیں یا امتحان جو ہوتے ہیں کوئی کسی کے لیے بھی خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا وہ ایک تکلیف دے تجربہ ہی ہوتا ہے لیکن جو سبق امتحان کے دن یاد ہوتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا موسیقی